آج ہم ایک بماری کے بارے میں بات کریں گے جو آج کل کی جو لائف سٹائل ہے اس حساب سے تقریباً ہر گھر کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کا نام ہے یورک ایسڈ یورک ایسڈ جو ہے وہ ہمارے باڈی کے اندر ایک امائنو ایسڈ ہے جیسے پیورین کہتے ہیں اس کی جو بریک ڈاؤن ہے اس کے دوران ایک کیمیکل بنتا ہے جیسے ہم یورک ایسڈ کہتے ہیں یہ جو کیمیکل ہے وہ خون میں شامل ہو کر جو ہے وہ گردن تک پہنچ جاتا ہے اور پھر پشاب کے راستے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مندجاز ہے اور میں اسمیلیا کے لینے کے لئے پر ٹھپاس سے آپ سے بہاتب ہو آج ہم ایک بماری کے بارے میں بات کریں گے جو آج کل کی جو لائف سٹائل ہے اس حساب سے تقریباً ہر گھر کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کا نام ہے یورک ایسڈ یورک ایسڈ جو ہے وہ ہمارے باڈی کے اندر ایک امائنو ایسڈ ہے جیسے پیورین کہتے ہیں اس کی جو بریک ڈاؤن ہے اس کے دوران ایک کیمیکل بنتا ہے جیسے ہم یورک ایسڈ کہتے ہیں یہ جو کیمیکل ہے وہ خون میں شامل ہو کر جو ہے وہ گردن تک پہنچ جاتا ہے اور پھر پشاب کے راستے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے یہ اس کے ایک نارمل پروسس ہے اور جو پیورین ہے ایک ایسا ماد ہے جو قدرتی طور پر جسم میں پیدا ہوتا ہے لیکن یہ بعض کھانے کی اشیاں جیسے ریڈ میٹ ہے لیور ہے ڈرائیڈ بینز ہیں اور چند اور ایسی جو ہیں وہ سبزیاں ہیں جیسے پالک وغیرہ اس میں پائے جاتا ہے اور جیسے وہ گرین جو ہے وہ سالڈ ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ خون کے اندر جو ہے اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے یا ایک تو یہ ہے کہ یا تو ہم یعنی اپنی خوراک کے ذریعے جو ہے وہ یورک ایسٹ جو ہے اس طرح کی غزائیں لے رہے ہوتے ہیں جن میں پیورین زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بریک ڈاؤن سے یورک ایسٹ زیادہ ہو جاتا ہے سیکنڈلی یا ہماری بڈی جو ہے اس کو زیادہ پروڈیوز کرتی ہے تھرڈ ہمارے کیڈنی اس کابل نہیں ہوتے کہ جو یورک ایسٹ بن رہے ہیں اس کو جسم سے باہر نکالیں یہ اس کی وجہ آتی ہے اور یورک ایسٹ کی خون میں ایک مخصوص مقدار سے جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو جو گردے ہیں صحیح طریقے سے یہ جسم سے خارج نہیں کرتے تو پیشنڈ جو ہے اس کی جو سمائل جائنٹس ہیں ان کے اندر یورک ایسٹ کی جو کرسٹلز ہیں وہ ڈپازٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور شدید قسم کی برننگ، سویلنگ اور پین جو انفلمیشن کے اندر جو سیمٹمز ہیں وہانے شروع ہو جاتے ہیں اور جو پیشنڈ ہے وہ اس کابل نہیں رہتا کہ وہ حرکت بھی کر سکے ہونے کی بنیاد پر جو ہے وہ یورک ایسٹ جو ہے اس کی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پاسے پلیں اس میں یہ ہے کہ اگر ڈیاروٹکس جو ہیں اس کا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے یعنی ایسی دوائیں جو جسم سے پانی کو باہر نکالتی ہیں یعنی پیشنڈ ہے وہ ڈیاروٹکس استعمال کر رہا ہے پشاب اور جو عدویات ہے اس کے علاوہ اگر کوئی پیشنڈ ہے وہ بہت زیادہ الکول کا استعمال کرتا ہے شراب بہت زیادہ پیتا ہے تو تو اس کی ضائف زاہر اس کے اندر بھی جو ہے پیروین بغا رہا ہے وہ پائی جاتی ہے تو اس تھی ضرح زاہر ہے جب اس کا بریک ڈاؤن ہوگا تو سکے بخلف ہو جائے گا تو الکوہل اس کے بعد کچھ لوگوں میں تینڈنسی ہوتی ہے جنیٹیکلی اگر ان کی کی ٹیملی کے اندر جو ہے ان کی جینز میں پائی جیتے گا تو اس پرسنیلی کے اندر جو ہے وہ پائی جاتا ہے guts Pack 2 اس کا پیشنٹ جو ہے وہ رہے گا اور اس کو ڈسٹرب ہوتا رہے گا اور نمبر فور پہ جو ہے وہ ہے ہائپو تھرائیڈزم اگر تھائیرائیڈ گلینڈ جو ہے اس کا فنکشن زیادہ ہے تو دیفنیٹلی میٹیبولک جو ہے وہ ڈسٹر ہوگا تو اس کے ساتھ اس کا بہت بڑا ریلیشن ہے جو ہے یورک ایسٹڈ کا ایمیونیم سپریشنٹ جو ڈرگز ہیں جب ایمیون سسٹم آپ کا سپریش ہوگا تو وہ زہر ہے اس کو زہر ہے کڈنی بھی اس کے ساتھ کمپرمائز کریں گے تو یورک ایسٹڈ پاسیبیلٹی زیادہ ہونے کی اور ویٹامین بی تھری کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ بھی ریس فیکٹر ہے یورک ایسٹڈ میں اس کے علاوہ عویسٹی جو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ لوگ جو عویسٹی کا شکار رہتے ہیں ان کی چونکہ یہ بھی بیسکلی میٹیبولک ڈیسارڈر ہے اور میٹیبولک جو ڈیسارڈر ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ زہر ہے میٹیبولیزم کا ہی اس کے ساتھ جو تعلق ہے تو پیورین کی جو زیادتی ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر جو ہے وہ میٹیبولیزم جب ڈیسارڈر ہوگا تو اس کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ چانسز ہیں پنکریاج کے اندر اگر کوئی ایشو ہے زہر ہے اس کا میٹیبولیزم کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے اور اس کا زہر ہے ڈیریکٹ ریلیشن جو ہے وہ ڈیابیٹیز کے ساتھ ہے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر بہت ساری جو ہے وہ پرابلم ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سورائسز جو ہے اس کی جو آٹھویں جو بڑا ریسک ویکٹر ہے اگر کسی پیشن کو ہے تو ظاہر ہے وہ بھی آٹو ایمون ڈیسارڈر ہے تو وہ بھی اس کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ کازز میں سے ایک ہے اس کے علاوہ نمبر نو پہ جو ہے وہ ایسی رچ ڈائیٹ ہے جو اس میں پہ رین بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور پھر نمبر ٹین پہ جو ہے وہ رینل انسفیشنسی ہے کہ اگر کسی کی کڈنی جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہے تو ظاہر ہے یورک ایسرڈ باڈی سے نہیں نکل رہا ڈیبازٹ ہونے شروع ہو گیا تو یورک ایسرڈ ہوگا اور جو ہے ٹیمور جو ہے وہ لائسس سنڈروم ایک بیماری ہے اگر وہ ہے تو پھر بھی جو ہے وہ باڈی کے اندر جو ہے وہ یورک ایسرڈ زیادہ ہوتا ہے اور اس میں یہ جو ٹیمور لائسس سنڈروم ہے اس میں جو ہے کہ جو سیلز ہیں جو ہیں وہ باڈی کے اندر ارے پر ریلیز آف سیل انٹو دی باڈی قاصد بائی ایسرڈن کینسر اور بائی کیمو تھرپی فر دوز گنسر تو کیمو تھرپی جو ہے وہ بگ ریکس فیکٹر فار یورک ایسرڈ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جو سیمٹمز ہیں یورک ایسرڈ کی وہ کیا ہیں اچھا جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے اور خاص طرح پاو پے انگوٹے میں ٹخنے میں یا گھڑوں میں لیکن موسٹ پابلی جو چھوٹے جوڑے ہیں ان میں جو ہے وہ پہن ہوتا ہے اور جلنے سے برننگ پہن ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہ چمکدار ہوتی ہے اور سرخ مطلب ہے رڈنس ہوت اس کے بعد چھونے سے اور آرکل سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور درد والی جگہ جو ہے وہ سوچ جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈائٹ اب ڈائٹ میں ظاہر ہے وہ تمام چیزیں جو میں نے ریس فیکٹر بیان کی ہیں اگر آپ ان کے اوپر غور کریں گے اور پھر وہ تمام ڈائٹس اس کے اندر پر روئی زیادہ ہے آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو ڈیفینٹلی آپ کی ڈائٹس ہو بہتر ہوگی اس میں میں نے یہ دیکھا کہ جو ہے وہ جو چیری ہے اس کا بہت زبردست اثر ہے یا وہ تمام ایسی جو پلانٹس ہیں جو انٹی انفلمیٹری ہیں ان کا اس پہ بڑا ایکٹ ہے اور اس کی ڈائٹ پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے لگے اس سے پہلے میں آپ سے ہمیپیتھک جو ریمیڈیز ہیں ان کے اوپر بات کرتا ہوں تو ون اف تا بیس میڈیسن جو لیڈنگ سیمٹرمز ہیں جس میں کلچی وہ ہے کلچی کم اگر پیشنٹ یورک ایسٹ کے مریض ہے اور ساتھ جو ہے وہ کھانے کی بھو کے ساتھ اسکولٹی ہوتی ہے اس کی گردے ڈسٹرب ہیں اور جو گردے جو ہیں وہ اپنا پراپر کام نہیں کرتے تو دیٹس کلچی کم سیکنڈلی ایکونائٹ اگر ایکیوٹ سیمٹمز ہیں اور اس کے بات بریونیا ہے پلسٹیلہ جو ہے اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے چونکہ میٹیبلزم پر بھی اس کا بہت بڑا کام ہے اور کالی ہائیڈرس ہے اپوسائنم ہے اٹیکا یورینس ہے اور اگر کڈنی جو ہے وہ بنا ہوا جو جیوروکیسرڈ ہے اس کو بڑی سے نہیں نکال سکتے تو اٹیکا یورینس ہے اس کے علاوہ نکس میکا ہے اور مرک آیوڈائیڈ ہے ریڈنڈرون ہے ارنیکا ہے ریسٹاکس ہے سلفر ہے اور جو ہے پلمم میٹ ہے امونیم فاس ایک ون آف تا بیس میڈیسن ہے بربس جو ہے وہ بہت لیڈنگ کردار ادا کرتی ہے لیڈم پالسٹر ہے اگر نیچے سے درد اوپر کی طرف آئیں اگر اوپر سے نیچے کی طرف جائیں تو کالمیا ہے اور تھیرڈینم ہے چونکہ تھیرڈینم جب ہائپر تھیرڈیزم ہوگا تو اس وقت کام کرے گی تو ایکارڈنگلی ایکارڈنگلی سیمٹمز آف تا پیشنٹ امیپیتھک میڈیسن اگر پرسکائب کریں گے تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو یوروکیسرڈ ہے وہ ریکبر ہو جائے لیکن آپ کو اس کی جو میڈیسن ہے وہ پرولانگ استعمال کرنی ہوگی تاکہ آپ کی گاؤٹ سے اور یوروکیسرڈ سے جو ہوا جان چھوٹے اور اس میں دیکھیں ایک تو ہو گیا ٹریٹمنٹ ایک ہو گیا ریسٹ فیکٹر ایک ہو گیا وہ ڈائیٹ جو لینی ہے اور ایک وہ ڈائیٹ جو نہیں لینی اور چونکہ یہ لائف سٹائل ہے اور اگر آپ کوئی یوروکیسرڈ ہے تو دیفینٹلی آپ کی جو زنگی گزارنے کے جو طریقہ ہے نا آپ جب تک اس کو نئی تبدیل کریں گے آپ واک نہیں کریں گے آپ اپنے وزن کام نہیں کریں گے تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ ایک بہترین زنگی گزار سکتے ہیں تو آپ کے لئے زنگی میں سب سے امپورٹنٹ آپ کے اپنی صحت ہے اپنا اور اپنے ارگرد جو چانے والے ہیں ان کی صحت کے خیال رکھیں اب ہم بات کرتے ہیں ڈائیٹ کی اب پریز جو ہے ان میں ایسی گزائیں ہیں جن میں پیروین بغیرہ زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ ان کو ایوائیڈ کریں گے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سرخ گوشت ہے اس کے بات دالے ہیں ماسوے مونگ کے مونگ کی دال آپ کھا سکتے ہیں پھر اسپیشلی جو سیل فش ہے مطلب ہے شیل فش جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور جو سی فوڈ ہے اور ہائی جو ہے فرکٹوز فوڈ ہے جنی جو بہت زیادہ میٹھی چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ سیریل ہیں سم جوسز ہیں سوڈا ہے فاس فوڈز ہیں جو نان ڈیری جو ہے فیڈز ہیں پروڈکٹس ہیں سچ ہے یوگریٹ ہے سکم ملک ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد فریش فروٹس ہیں ویجی ٹیبلز ہیں اور جو نٹس ہیں جیسے پینٹس بٹر ہے اور پوٹیٹوز ہیں رائس بریڈز اور چکن اور سم فشز جو ہیں اور پاسٹا وغیرہ یہ وہ چیزیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں تینک شو موسیقی